سلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آپ پولا ملی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں کہ میں کیا مکام کرتا ہوں ملیشیا میں اور میں پردے بناتا ہوں کیسے بناتا ہوں ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی پیاری اور مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے بنے رہی ہے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کومنٹ لازمی کر دیا گرے تو میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو اس دن بتایا تھا کہ ماشاءاللہ میری دوسری ڈوز کی جو ویکسین کی جو دوسری ڈوز کے لیے میں نے اپوائنٹمنٹ بیجی تھی وہ بھی کنفرم ہو گئی ہے انشاءاللہ سترہ تریخ کو یعنی کہ آنے والی سترہ تریخ کو میں ویکسین کی دوسری ڈوز لگانے کے لیے جاؤں گا اور وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں اینڈ تک کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ پردے بنائے جاتے ہیں اور آنے والے دلوں میں انشاءاللہ پاکستان میں وہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ والا ہوگا اور بہت زیادہ پاپولر کام ہوگا کیونکہ ابھی اسلام آباد کراچی اور لاور میں دیکھا جائے تو وہ کام ہے وہ کافی گروہ کر رہا ہے اور بہت بہت جو بڑی بڑی امارتیں اور بیلڈنگز ہیں ان میں وہ پردے لگایا جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور نفیس پردے ہوتے ہیں اور ان کی پرائس بھی بہت چیپ ایبل ہوتے ہیں یعنی کہ بہت سستے ہوتے ہیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے میں نے وہ بناتا ہوں اور کیسے ان کو انسٹال کیا جاتا ہے مطلب کہ کھڑکی میں اور لیوینگ روم میں یعنی کہ فل پیکج ہوتا ہے جو کہ ہم بناتے ہیں اور آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا کیسے ہم بناتے ہیں اس کی لیے کون کون سی ایسیسری جو ہم کو چاہیے ہوتی ہے تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح کے سوا ساتھ ہو گئے ہیں تقریباً تو تھوڑی تھوڑی ٹریفیک بھی ہے روڈ پہ تو میں ابھی سیر کے لیے نکلا ہوں تو انشاءاللہ جیسے ہی میں گھر واپس جاتا ہوں میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیوز بھی شیئر کروں گا کہ کیسے یہ بنایا جاتے ہیں اور ان کے لیے کون کون سی ایسیسری ہے جو وہ ضروری ہے تو آپ سے روکیسٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل لوگ کے وٹن کو لازمی پریس کر دینا اور اگر آپ چاہو تو لائک اور شیئر بھی کر دینا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میں وہ پردے بناتا ہوں تو انشاءاللہ ہم یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کام کرتا ہوں جو کہ بہت سے میرے پاکستانی بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں جو پاکستان میں ہیں جو ملیشیا میں ان کو تقریبا پتا ہے میں کیا کام کرتا ہوں جو پاکستان میں وہ جاننا چاہتے کہ کیا کام کرتا ہوں تو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کے لیے کہ کیسے مطلب کہ ایک پردہ جو بنایا جاتا ہے اور بہت سے آپ نے یہاں ملیشیا میں بھی اور پاکستان میں بیلڈنگ میں دیکھا ہوگا کھڑکیوں کے اوپر جو ابھی نیو ٹرینڈنگ ہے نا وہ زیبرا بلائنڈ اور رولر بلائنڈ کا ہے تو کیسے بنایا جاتا ہے اس کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے بیسکلی ہمرا کام ابھی یعنی کہ اوپن نہیں ہوا ہے لیکن میں اپنے روم میں بیٹھ کر بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہ بنایا جاتا ہے اور کیسے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے تو بنے رہیے ویڈیو میں جی تو پیارے ویورز سب سے پہلے میں آپ کو اس کی اسیسریز بتانا چاہوں گا کہ اس کی اسیسریز کون کون سی ہیں جی تو میں سب اسیسری میں نے اکٹھی کر لی ہے اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ سب سے پہلے ہم کرتے کیا ہیں جی تو یہ والی جو ہے یہ اس کو ہم اپنے لفظوں میں غراری بولتے ہیں گیر بھی بولتے ہیں اور یہ والا ہے اس کو کنٹرول بولتے ہیں اس میں ایک ڈوری آتی ہے وہ بھی آپ کو ڈال کے دکھاؤں گا جو اس کو گھومنے میں مدد دیتی ہے اور یہ جو پردہ ہے اوپر نیچے پھر اس کی مدد سے ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہوگی اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ہم آپ جو مرضی کہلے لیکن ہم اس کو سائیڈ والا کان بولتے ہیں تو اس کو اس طرح سے اس میں بی سی ہے یہ اس کو الومونیم کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو لگا لیں گے ایک سکروم لگا ہوگا آپ دیکھ لیں ایک سکروم اس میں لگائیں گے اور اس کو اس میں لگا کے ادھر بھی ایک سکروم لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا اس کے بعد جی یہ پائیپ ہے یہ پائیپ چھوٹا ہے بھری پائیپ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایسیسریز لگی ہوئی ہیں دونوں طرف یہ دیکھیں تو یہ جو پائپ ہے یہ اس کے اندر جائے گا میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے اندر جائے گا تو یہ ہے جی ہمارا مین پائپ یہ اٹھتی ایم ایم کا پائپ ہے اور جو زیبرا ہے جو بڑے والا زیبرا ہے اس میں یہ اٹھتیس ایم ایم کا استعمال کرتے ہیں اور یہ چھوٹا زیبرا ہوتا ہے جانبا وہ چینل کے حساب سے ہوتا ہے یہ اب میں یہ چینل والا بنا رہا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں گا سی چینل والا وہ چھوٹا ہوتا ہے اگر اس کی میزرمیٹ کی بات کی جائے تو میزرمیٹ اس کی ہے جی چار فوٹ یعنی کہ چڑھائی اور چار فوٹ ہی اس کی لمبائی ہے ابھی میں آپ کو کپڑا بھی دکھا جاتا ہوں کپڑا جو ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پول بنے ہوئے یہ زیبرا کا کپڑا ہے اور سب سے پہلے یہ کٹنے کے بعد ہم اس کو یہ والی ٹیپ لگاتے ہیں ٹیپ لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے سٹیپل کیا ہوا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ چپٹ کر رہے اس پہ نیچے گم لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کے اوپر جو سٹیپل کیا ہے تاکہ یہ زیادہ دیر تک استعمال ہو اس کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں اس طرف سے پھول آپ کو سیدھے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کہ پردہ لگے گا پھر پھول سیدھے آنے چاہیے تو آپ کو اس طرف سے پائپ پہ لپیٹ نہ ہوگا کپڑا کپڑے کو پائپ کے اوپر لپیٹ کر آپ اس کو دیکھیں یہ مارا پائپ جو ہے نا اس میں ایک ہوتا ہے یہ بھلا اس میں ہم نے یہ بھلا جو ہے اس طرح سے ڈال کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ہینڈ تک لے کے آئے ہوں اس کو اس کے اوپر ڈال کے ٹھیک ہے اب اس کو گھونا شروع کر دیں گے یہ آپ دیکھیں ایسے ہو جائے گا اس کو پڑا سایسے ہاتھ لگائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا یہ مشکل نہیں ہے یہ تو آپ دیکھیں یہ ہمارا 4x4 کا سیٹ اپ ہوتیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل برابر کٹنا ہے کپڑا بلکل بھی آپ نے چھوٹا یا بڑا نہیں کٹنا ہے اس طرف سے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے تو کپڑا بلکل جو ہے یہاں سے ایک دم برابر ہے اس کے بعد جو مین ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے بوکس بوکس یہ آپ دیکھ لیں اس کو ہم یہ بوکس بولتے ہیں یہ اس کا ایک سائیڈ والا اور یہ دوسری سائیڈ پہ میں نے ابھی لگانا ہے کیونکہ کپڑا بھی اس میں نہیں لگا ہے اس لیے میں نے اس کو نہیں لگایا ہے کیونکہ تھوڑی سیسری میں نے لگا دی تھی تاکہ ویڈیو زیادہ لینٹ ہی نہ ہو جائے اور اب آپ کو بتاؤں اس میں بھی ایک نشان ہوگا یہ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ریورس بنانا ہے تو اس نشان میں ڈالیں گے کپڑے کو اگر آپ نے نورمل بنانا ہے تو اس میں کپڑا ڈالیں گے ٹھیک ہے کپڑے کو تھوڑا سا ایسے فولڈ کرنا ہے آپ نے جس طرف سے ٹیپ لگی ہے اس طرف اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہا ہوں ابھی اس طرف سے آپ دیکھیں گے تو یہ الٹے نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جب یہ بنے گا تو فول بلکل سیدھے آئیں گے پیچھے طرف جو ہے وہ تو الٹے ہوں گے جو آگے کی طرف ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی مہتی آسان کام ہے تو یہ جو اسیسریز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ بھی لگتا ہے رائٹ سائیڈ پہ بھی لگتا ہے یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس نے یہ کس طرف لگوانا ہوتا ہے اگر وہ لیفٹ سائیڈ پہ بولے ہم لیفٹ سائیڈ پہ لگا کے دیتے ہیں اگر رائٹ پہ بولے تو رائٹ پہ لگا کے دیتے ہیں اس کے لیے جو دوری ہے یہ دیکھیں آپ اس کی دوری ہے اس کو ایسے اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں ایسے گھما دیں گے تو یہ فٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جننا شروع ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے رائٹ بنایا ہے یہ تو اگر یہ رائٹ میں لگے گی گراری بڑی والی تو یہ چھوٹے والی گراری جو ہے جو اس کو کنٹرول بولتے ہیں اس کو گراری بولتے ہیں یہ چھوٹے والی چھوٹے والی ہم لیفٹ سائی پہ لگائیں گے تو یہ لگا دیجئے ہم نے اس کے بعد اس کو اس میں ڈال دیا یہ ہوتا ہے اس کا لیفٹ رائٹ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آر لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ رائٹ والا ہے آر کے اوپر لکھائنا رائٹ والا ہے تو لیفٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو اب اس کو ہم یہ والا جو ہے اس میں پائپ میں لگا دیں گے ایسے بلکل آسان کام زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے بعد اس کو ڈوری کو ایسے تھوڑا سیدھ کر کے یہ دیکھیں اس میں بلکل آسانی سے یہ فٹ ہو جائے گا مشکل کوئی نہیں تو ایک بات بتانا بھول گیا یہ اس میں نشان بنے ہوتے ہیں یہ والا جو ہے نا الومونیوم یہ والا یہ اس میں جائے گا ٹھیک ہے لگانے کے بعد بلکل فٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم سکریو لگا دیں گے مشین کی مدد سے اور یہ دیکھیں فٹ ہو گیا جی ابھی ابھی ہم نے سکریو نہیں لگانے کیونکہ ابھی ہم نے نیچے والا جو بوٹم ہے وہ ابھی تک نہیں لگایا ہے تو اس کو ہم کھولیں گے بوٹم جو بائیس ہے یہ اس طرح سے اس کپڑے میں رکھیں گے کپڑے میں رکھ کر چونکہ نیچے کام لگ میرا کام نہیں چلا ہے اس لئے گھر میں بتا رہا ہوں بیٹھ کے جیسی کام جائے گا نیچے میں اپنے کام پر جاؤں گا تو میں آپ پر سے اچھے طریقے سے ویڈیو بنا شیئر کر گے جی تو دوستو یہ لگنے کے بعد ایسا آئے گا لیکن آپ اس کو دمائیں گے تو یہ اوپر میں ہو سکتا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پہ اور پہ در میں ٹھیک ہے لگنے کے بعد اس کو ایسے اوپر سکتے لے کے در ایسے اور ایسے اس کو نیچے کی طرف لے کیا ٹھیک ہے جی تو پیارے ویڈیو بہت زیادہ لیندھی ہو چکی ہے اور کیونکہ میں اکیلا ہوں اس لیے کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے جو کہ یہ مطلب کہ ایک ویڈیو بنا سکے اور میں یہ آپ کو اسیسری ہے جو فٹ کر دکھا سکو ایک پر طریقے سے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں لوگڈون جو ہے وہ رولر زیبرا بہت سی آئیٹم ہیں اور بہت سے مختلف فیبرک میں ہم بناتے ہیں وہ ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انتظار کیجئے میرے آنے والی نئی ویڈیو کا تو تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا نہیں کیا تو آپ نے نہیں بھول اس کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ نے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹوپر کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ